بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ پلوگ ریسی پی شرک رہیں گے اگوانی پلوگی اگوانی پلوگی اگوانی پلوگی میں بیف میں بنانا ہے اور اس میں آٹھ کے جی گوشت ہوگا اور پانچ کے جی چاوال ہوں گے تو دیکھتے ہیں ہمیں بیف پلوگ بنانے کے لئے کن کن چیز اگزت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں ہم نے آٹھ کے جی گوشتے لیے ہے بڑے کا گوشت ہے اور ساتھ پتیلے میں ہم نے ڈیڑھ کے جی کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک کے جی پیاس ایڈ کر دیا ہے اب پیاس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے چند مثالے ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہے یہ چند مثالے ہوتے ہیں پلوگ بنانے کے لئے جس میں چھوٹی لازی دالچینی اور کالی مرد تیز پتا پیاس کو ہم نے بالکل لائٹ براؤن کرنا ہے جیسے بھی ہی براؤن ہونا شروع ہو اس میں ہم نے گوشت ایڈ کر دینا ہے الحمدلہ دیکھیں براؤن ہونا شروع ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے گوشت شامل کر دینا ہے اچھے اس میں چند مثالے جاتے ہیں اور بہترین مزہدار قسم کا پلوہ بنتا ہے اس کے سیکرٹ مثالے ہوتے ہیں تین چار مثالے ہوتے ہیں جو ہم نے ایڈ کرنے ہوتے ہیں اور بہت مزہدار قسم کا پلوہ بنتا ہے اب اس میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے اسی گرام نمک شامل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ مکس کریں گے گوشت کو اتنی بھنائی کرنا ہے گوشت کو جو ہے نا براؤن کلر میں لے کے آنا ہے پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے آپ کو براؤن کرتے ہوئے الحمدلہ گوشت بلکل براؤن شکل میں آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پانی وغیرہ تھا اپنا پانی وہ ڈرائی بھی ہو چکا ہے آئل نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے گوشت گلانے کے لئے پانی وہ پانی کتنا ہوگا اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم چار لیٹر بیف ہے سوال زیادہ ٹیم لیتا ہے یہ دیکھیں اوبیلہ لانے شروع ہوگی اب اس کو دم لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اور بیف ہمارا کچھا پکا ہو چکا ہے اب اس میں چلہ ہم نے آن کر دینا ہے اس کو ایک سے دو منٹ دیں گے بھنائی کے بعد دو سے تیر منٹ بھنائی کر لیں گے اس کے بعد پانی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں بلکل ہی ڈرائی ہو چکا ہے آئل نظر آ رہا ہے پانی بلکل نہیں اب اس میں دوبارہ ہم پانچ کیجے ہمارے پاس چاوال چھے کیجے اس میں پانی ایڈ کریں گے چاوال کے لئے اب اس میں دو مثالیں ہم نے دو مثالیں جو ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کریں گے ایک ہے اجینہ وہ تو چینہ سال جی سے کہتے ہیں وہ والکس ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی گرم مثالہ پورٹر جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دینا ہے اب اس کو دوبارہ ہم نے مکس کر دینا ہے دوسری طرح ہم نے پہلے چاوال بھگو کے رکھ دیئے تھے وہ ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لینے ہیں یہاں دیکھیں چاوال واش ہو رہے ہیں چاوال ہم کچھی ہی یوز کرتے ہیں کسی بھی اسٹور سے یہ ایزی سے میرے جاتے بہترین قسم کو چاوال ہے پانی بالکل اوبیل ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے چاوال ایڈ کر دینا ہے یہ چاوال ہم نے ایڈ کر دینا ہے ایک چیز ماہورہ آپ کو بتا دوں اگر بیف مٹن بیف ہے یا مٹن ہے اس میں ہم نے پانی ایک کیجی زیادہ ڈالیں اگر پانچ کیجی چاوال ہے تو چھے کیجی پانی ڈالیں اگر چکن اس کی جگہ ہوتا تو پھر ہم نے پانی برابر رکھنا ہے کیونکہ چکن سے بھی پانی نکلتا ہے الحمدللہ چاوال کافی حد تک پک چکے ہیں یہ دیکھیں دم لگانے کے قریب ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہترین قسم کے اب اس کو چلہ ہم نے بالکل ہی سلو کر دیا ہے اب دوسری دو چیز ہم نے اور تین چیز اور لی ہیں جس میں ہم نے گاجر ویڈیو میں نے دکھائی کہ کوئی ویڈیو لمبی ہم نہیں کرنا چاہتے تھے گاجر کو ڈیڑ کے جی ہم نے گاجر لی اس کو جھولین کٹنگ کی سمجھے لنبی لمبی کٹنگ کر کے بریک بریک اس طریقے دی یہ اوپر ہم نے پھیلا دیں نہیں ہے ڈیڑ کے جی گاجر ہم نے لی ہے اور ساتھ آدھا کے جی بیدام اگر خود گھر کے لیے بنا دیں بیدام کوئی بھی ٹرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اگر بیچنے کے لیے بنانا تو بیدام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور آدھا کے جی ہم نے کشمیش ڈالی ہے یہ آپ منقع بھی لے سکتے ہیں یہ منقع کی شکل میں آیا جائے گی خود ہی بلائک ہو جائے گی اب اس کو اچھے طریقے سے ہم نے دم لگا کے آدھا گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے فائل سے اچھے طریقے سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں بلکل ہی بند کر دی ہے تاکہ اس کی آدھا گھنٹے کے لیس کو ہلکا آگ پر چلا چلنے دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 45 منٹ جو کہ میں نے آدھا گھنٹہ بتایا تھا کیونکہ ہم نے چاول بلکل فینل ہی ہمارا اغوانی پلو بیترین قسم کا یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں گاجر بیترین قسم کی گلچو کیا ماشاءاللہ اور چاول آپ دیکھیں سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھیں زبدیز قسم کا اغوانی پلو بنائے آپ اس طریقے سے بنائیں گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بیچنے کے لیے چاہیں تو اس تیس طریقے سے بنائیں بہت آپ مشہور ہو جائیں گے بہتی لا جواب قسم کا پلو بنتا ہے اب بیپ میں بنائیں مٹن میں بنائیں بہتی عالی قسم کا یہ دیکھیں چاول آپ دیکھیں ایک ایک چاول ماشاءاللہ سبحان اللہ بیترین تو دوستو امید ہے یہ ریسی بھی آپ کو بہت پسند ہوگی کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے یہ ریسی بھی کیسے لگی اور کسی ریسی بھی کی فرمیش کرنا جاتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں آپ مجھے بتائیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویڈو کے ساتھ اللہ حافظ